یہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں ایک 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 گانا جو بھی نیا آتا ہے ہمارکیٹ میں انہیں پہلی فرصت میں یاد ہو جاتا ہے جو بھی گانا آئے یاد ہو جاتا ہے نئی نئی چیزیں یاد کر لیتے ہیں بے حیائی کے جملے یاد کر لیتے ہیں مگر بڑا افسوس ہوتا ہے اے نوجوانوں سب کچھ یاد کر لیتے ہو کبھی مصطفیٰ کے خاندان کے نام بھی یاد رکھ لیا کرو حضرت امام جعفر صادق کون ہے امام جعفر صادق کون ہے امام جعفر صادق وہ ہیں جن کے والد گرامی کا نام ہے امام محمد باقر امام باقر وہ ہیں جن کے والد گرامی کا نام ہے امام زین العابدین امام زین العابدین وہ ہیں جن کے والد گرامی کا نام ہے امام حسین امام حسین وہ ہیں جن کے والد گرامی کا نام ہے مولا علی حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ایک شخص آیا آ کر کہنے لگا کہنے لگا حضور مجھے اللہ کا قرب چاہیے ولایت چاہیے آپ کی بارگاہ میں اسی لیے آیا ہوں مجھے اللہ کا قرب چاہیے ولایت چاہیے مگر کہنے لگا ٹائم نہیں ہے میرے پاس میں جلدی چاہیے ہم چاہتے رات و رات کروڑ پتی بن جائے چاہیے سٹا لگانا پڑے چاہیے جوہا کھیلنا پڑے جلدی بہت ہے رات و رات کروڑ پتی بن جائے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے یاد رکھنا رات و رات کروڑ پتی بننے کی فکر نہ کیا کرو حلال روزی کمایا کرو اللہ تعالیٰ سے حلال رزق مانگا کرو زندگی میں اگر حلال لقمیں کھائے ہیں تو قبر میں بھی مسکر آوگے بروز قیامت مصطفیٰ کا کرم ہوگا وہاں بھی مسکراتے نظر آوگے میدانِ حشر میں پروانے نجات ملے گا یاد رکھنا حلال روزی کی دعا کیا کرو حلال روزی اللہ سے مانگا کرو اور اللہ سے مانگا کرو روزی وہی دینے والا ہے اور جب وہ دے تو پھر اس کے نام پر خرچ بھی کیا کرو حضرتِ امامِ جعفرِ صادق کی بارگاہ میں آنے والا کہنے لگا ولایت چاہیے مگر ٹائم نہیں ہے کام بہت ہے جلدی چاہیے آپ نے فرمایا ولایت اتنی سستی نہیں ہے کہ تو ادھر آئے گا ادھر ولایت لے کے چلا جائے گا آپ نے فرمایا ولایت اتنی سستی نہیں ہے آئے گا اتنی آسانی سے ولایت نہیں ملا کرتی ہے مگر وہ اسرار کرنے لگا بزیت تھا کہ نہیں ہی آیا ہوں تو میں تو چاہ اللہ کا قرب مجھے ملنا چاہیے حضرت امام جعفر صادق مصطفیٰ کا گھرانہ لوگو پاور بھی دیکھ لو نبی کے شہزادوں کی عظمت بھی دیکھ لو نبی کے شہزادوں کا مقام بھی دیکھ لو اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے بچہ بچہ ہے وفادار نبی کے گھر کا بچہ بچہ ہے وفادار نبی کے گھر کا کتنا بے مثل ہے گردار نبی کے گھر کا یہ تمنا ہے کہ پک جاؤں اسی کے ہاتھ ہو کوئی مل جائے خریدار نبی کے گھر کا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں جب اس نے اسرار کیا آپ کو جلال آیا خادموں سے فرمایا اسے اٹھاؤ تالاب میں پھینک دو ہوز میں ڈال دو خادموں نے اٹھایا اسے تیرنا نہیں آتا تھا جیسے اسے تالاب میں پھینکا گیا یہ کہنے لگا مجھے تیرنا نہیں آتا مجھے تالاب میں کیوں پھینک دیا مجھے نکالو بچاؤ میں ڈوب جاؤں گا کہنے لگا مجھے بچاؤ میں غرق ہو جاؤں گا ڈوب جاؤں گا خادم جیسے بچانے کے لیے آگے بڑے امام زینل امام حضرت جعفر صادق امام جعفر صادق نے فرمایا خبردار کوئی بھی آگے نہ بڑھنا خبردار کوئی بھی اسے باہر نہ نکالنا کوئی بھی اس کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا اب جب امام صاحب نے منع کر دیا حضرت نے منع کر دیا تو کون سا خادم آگے بڑھتا کس کی جررت ہوتی کوئی بھی آگے نہیں بڑھا میرے عزیزو یہ انسان ہاؤس کے اندر ہے مگر تیرنا نہیں آتا ہے مدد کے لیے پکار رہا تھا لوگوں کو لیکن کوئی نہیں گیا تو یہ ڈوبنے لگا اب جب ڈوب رہا ہے تو خیال آیا کہ یار مر تو رہا ہوں ایک بار کوشش تو کروں ایک بار جان تو لگاؤں ایک بار پوری کوشش کرلوں اس نے کوشش کی جان لگائی اوپر آیا اور پھر لوگوں سے کہنے لگا خدا کے لیے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ ورنہ میں ڈوب جاؤں گا مجھے تیرنا نہیں آتا ہے مجھے آ کر بچالو مگر جو بھی تھے سامنے کھڑے تھے آپ نے منع کر دیا تھا امام جعفر صادق نے کہا تھا کوئی آگے نہیں بڑے گا کوئی اس کو نہیں بچے گا کوئی بھی آگے نہیں بڑا کوئی اس کو بچانے نہیں گیا دوسری مرتبہ پھر وہ ڈوبنے لگا ہمت ٹوٹنے لگی حسلہ پست ہونے لگا اب جیسے وہ ڈوبنے لگا پانی میں جانے لگا اس نے پھر ایک بار زور لگایا پھر ایک بار سوچا کوشش کرلوں اس بار پھر زور لگا کہ باہر نکلا پھر تیسری مرتبہ مدد کو پکارا لوگوں کو پکار رہا ہے بچا لو بچا لو مجھے خدا کے لیے بچا لو ورنہ میں مر جاؤں گا ڈوب جاؤں گا تیسری مرتبہ بھی کوئی بچانے کے لیے آگے نہیں بڑا جب کوئی بھی آگے نہیں بڑا یہ پانی کے اندر گیا جو ڈوب رہا تھا پانی میں گیا سب نے دیکھا ڈوب گیا مگر چند لمحے گزرے تھے یہی ڈوبنے والا پانی کے اندر سے پھر اچھل کے نکل کے آیا اور پانی میں تیرنے لگا اچانک تیرتا ہوئے سے دیکھا سب حیران ہو گئے یہ تیرتا ہوا تالاب کے کنارے ہوس کے کنارے پہ آیا اور باہر نکلا سارے کے سارے خوش ہو گئے حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا تجھے تو تیرنا نہیں آ رہا تھا تو تو لوگوں کو مدد کو بلا رہا تھا تو تو ڈوب رہا تھا غرق ہو رہا تھا مرنے والا تھا مگر بتا کیا ہوا کیسے بچ گیا اب اس کا جملہ سنو امام تازہ ہو جائے گا کہنے لگا اے امام صاحب یہ بارگاہ آپ کی بارگاہ ہے آپ نے تالاب میں پھکوا دیا میں ڈوبنے لگا میں نے لوگوں کو مدد کے لیے پکارا کوئی میری مدد کو نہیں آیا کہنے لگا ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ میں نے دنیا والوں کو مدد کے لیے پکارا کوئی دنیا والا میری مدد کو نہیں آیا مجھے بچانے نہیں آیا تین مرتبہ دنیا کو پکار کے دیکھا کوئی نتیجہ نہیں نکلا جب میں ڈوبنے لگا تو پھر میں نے روکے گڑ گڑا کے اپنے پروردگار کو پکارا اللہ سے میں نے عرض کیا اے مولا تین مرتبہ دنیا کو پکار کے دیکھ لیا یا اللہ یہ دنیا مدد کرنے کو نہیں آتی یہ دنیا مدد کرنے کو تیار نہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا دنیا کو پکار کے دیکھ لیا دنیا مدد نہیں کرتی اے مولا اب تیرا سہارا ہے تو بچائے تو بچ جاؤں گا تو کرم کرے تو کوئی مار نہیں سکتا ہے کہتا ہے جب میں نے دل سے ایک مرتبہ پروردگار کو پکارا جب دو آنسو بہا کر میں نے دل سے اپنے رب کو پکارا دنیا کو تین مرتبہ پکارا دنیا نے نہیں بچایا رب کو ایک مرتبہ دل سے پکارا میرے پروردگار کی رحمتوں نے آغوش میں لے لیا اے حضرت میرے اللہ نے مجھے پر کرم فرما دیا مجھے تیرنا بھی آ گیا اور اللہ نے مجھے دریا سے سلامت نکال دیا ہے کہنے لگا حضرت بارگاہ میں آپ کی آیا تھا اللہ کا ایسا کرم ہو گیا دریا سے بھی نکل گیا زندگی بھی بچ گئی تیرنا بھی آ گیا اور اللہ نے مزید کرم کیا میں نے اس کو پکارا تھا تو اس نے مجھے اپنا قرب بھی عطا کر دیا اللہ نے ولایت کا تاج بھی عطا کر دیا ہے پکارے اپنے رب کو پکارا کرے جل سے پکارا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دودھ بھی دے رہا ہے انگوٹھوں میں شہد بھی دے رہا ہے کون ہے مددگار یہاں پروردگار امتحان ہوا بھوک کا وہاں بھی آپ کامیاب ہوئے پھر اللہ نے دودھ بھی دیا پھر اللہ نے شہد بھی دیا امتحان تیسرا جلدی جلدی میں کوشش کروں گا کہ دس منٹ ایک گھنٹہ ہونے میں میری گفتگو کو باقی ہے ان دس منٹوں میں پوری اپنی گفتگو سمیت لیے اگلا امتحان ہوا بھوک کے بعد پھر امتحان ہوا مال کے نقصان کا امتحان اللہ تعالیٰ پروردگار امتحان نے خلیل بنایا اور اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا کتنا نوازا بارہ ہزار بکریوں کا ریور اللہ نے عطا کیا کتنی بارہ ہزار بکریوں کا ریور اور ان بارہ ہزار بکریوں بکریوں کے ریور کی حفاظت کے لیے ایک ہزار کتے اور ان ایک ہزار کتوں کے گلوں میں آپ نے سونے کے پٹے ڈالے سونے کے پٹے ڈالے لوگ دیکھ کے کہتے تھے اے ابراہیم علیہ السلام یہ سونا یہ مال آپ نے کتوں کے گردنوں میں کتوں کے گلوں میں پٹوں میں ڈال دیا یہ دنیا کا خزانہ دنیا اس پہ مرتی ہے آپ نے فرمایا یہ دنیا کا مال ہے جو اس کی صحیح جگہ ہے اسے میں نے وہیں پہ رکھا ہے اس کی صحیح جگہ یہی ہے اس کی صحیح جگہ یہ نہیں کہ میں اپنے گلے میں رکھا ہوں اس کی صحیح جگہ یہ ہے کہ کتوں کے گلوں میں رکھا جائے اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے ارض کیا مولا تُو نے اپنا خلیل بنایا ہے یا اللہ تُو نے اتنی دولت دیا ہے شکر گزار بندہ ہے شکر گزار ہے تیرے تُو نے نبوت بھی دیا ہے اتنا نوازا ہے اتنا نوازا ہے مال دولت بھی دیا ہے بکریوں کرے بڑ بھی دیا ہے یا اللہ اتنا کسی کو نوازا جائے وہ خود بخود شکر گزار بن جاتا ہے اتنا کسی کو نوازا جائے وہ تیرا شکر کیوں ادا نہ کرے اللہ نے فرمایا فرشت تو بات ایسی نہیں ہے میرا خلیل ہے ابراہیم اگر یہ کچھ بھی نہ دیتا میں تب بھی یہ میرا شکر گزار ہوتا اس لیے کہ میں نے چن کے اپنا دوست بنایا ہے دنیا میں کوئی اپنا دوست بناتا ہے اس کو چن لیا کرتا ہے پسند کرتا ہے اپنے لیے چن کر دوست بناتا ہے اللہ نے فرمایا پھر میں کیسے اپنا یار ایسی بنا لیتا میں نے بھی براہیم کو چن کر بنایا ہے اللہ اکبر کبیرہ فرشتوں نے عرض کیا اے مولا اگر تیری اجازت ہو تو تیرے خلیل کا امتحان نہ لے لیا جائے اللہ نے فرمایا جاؤ امتحان لے لو اللہ اکبر فرشت زمین پر آئے آپ بارہ ہزار بکریوں کرے وڑ لے کر چرانے کے لیے نکلے ہیں بکرییاں ادھر چر رہی ہیں ادھر آپ اللہ کی عبادت میں لگے ہیں اللہ اللہ کرنے میں لگے ہیں اللہ کی بندگی میں لگے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اللہ کر رہے ہیں فرشتے انسانی شکل میں آئے فرشتے نے اللہ کا نام پکارا اللہ کا نام پکارا اللہ اکبر کہا حضرت ابراہیم کے کانوں میں آواز آئی ادھر فرشتے نے اللہ کا نام لیا اللہ اکبر کہا آپ کے کانوں میں آواز آئی دل کو تھنڈک پہنچی پیارا لگا وہ پکارنے کا انداز پسند آیا آپ دوڑے دوڑے اس کی طرف گئے بڑا پیارا لگا فرمایا اور رب کو پکارنے والے رب کا نام لینے والے ذرا ایک بار اور میرے رب کا نام لے تیری زبان سے بڑا پیارا لگتا ہے تو بڑے اچھے انداز سے پکارتا ہے ذرا ایک بار اور میرے رب کا نام مجھے سنا دے فرشتے نے کہا اے ابراہیم اب تو میں نے اپنی مرضی سے پکارا تھا لیکن اب تم کہہ رہے ہو تو یوں ہی نہیں پکاروں گا قیمت چاہیے فرمایا قیمت لینی ہے ٹھیک ہے آپ نے فرمایا میرے پاس بارہ ہزار بکریاں ہیں چھہ ہزار بکریاں تجھے دیتا ہوں چھہ ہزار میں اپنے پاس رکھتا ہوں چل اب مجھے میرے رب کا نام سنا دے چھہ ہزار بکریاں دے دی پھر اللہ کا نام سنایا فرشتے نے پھر اللہ کا نام پکارا اللہ اکبر کی صدا بلند کی ادھر پھر اللہ کا نام پکارا فرشتے نے جیسے پکارا آپ کو اتنا پسند آیا عشق کی وادی میں مچلنے لگے اور اتنا پیار آیا سن کر ایسی کیفیت بدلی بے ہوش ہو گئے زمین پہ گر گئے غشقہ کے زمین پہ گرے جب ہوش آیا پھر اٹھے پھر کہنے لگے اوہ پکارنے والے اکبار اور ذرا پکار اکبار اور میرے رب کا نام مجھے سنا دے اس نے کہا اب کیا دوگے فرمایا چھ ہزار بکریاں بھی میرے پاس ہیں لے چھ ہزار یہ بھی تیرے حوالے کی بارہ ہزار بکریاں تیری ہوئی تو مجھے میرے رب کا نام سنا دے فرشتے نے پھر اللہ کے نام کی صدا بلند کی اللہ کا نام پکارا پھر غشقہ کے گر گئے کیفیت بدل گئی زمین پہ گر گئے بے ہوش ہو گئے جیسی ہوش آیا اٹھے پھر کہنے لگے رب کا نام پکارنے والے ایک بار اور ذرا میرے رب کا نام سنا دے اب کی بار جیسی کا میرے رب کا نام سنا دے تو فرشتے نے کہا ابراہیم بارہ ہزار بکریاں تمہارے پاس تھی تم نے بارہ ہزار مجھے دے دی اب دینے کے لیے کیا ہے مجھے اب کیا دوگے اب مجھے کیا دوگے کیا چیز مجھے دوگے آپ نے فرمایا اوہ انسان بارہ ہزار بکریاں تیرے پاس ہیں اتنا بڑا ریوڑ ہے تو سن لے اتنی بکریوں کے لیے تجھے چرواہے کی ضرورت بھی پڑے گی ایک ایسے انسان کی ضرورت پڑے گی جو ان کی دیکھ بھال بھی کرے انہیں چرائے فرمانے لگے ایک کام کر لے بکرییاں تو تیری ہو گئی ایک بار مجھے میرے رب کا نام سنا دے میں ان بکریوں کو چرانے کے لیے تیرا خلام بن جاتا ہوں میں تیری بکرییاں چراتا رہوں گا تُو مجھے میرے رب کا نام سناتے رہنا تو مال سے بھی آدمائے اللہ نے اس کے نام کا سب پرگا پرشتوں نے کہاں واقعی پروردگا یہ تیرا خلیل ہے اللہ تعالیٰ مال دینا تو اس کی راہ میں دیتے ہوئے بندے کو ہچکچانا نہیں چھیں ہچکچانا نہیں چھیں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے میری راہ میں جو دے گا نا تو میں اسے پھر تس گناہ بڑھا کے دیکھوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہِ تُور پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کیلئے جا رہے تھے ایک انسان ملا راستے میں اس نے کہا موسیٰ کہاں کہاں جا رہے ہو تو میں کہاں میں کوہِ تُور پہ اللہ سے ہم کلامی کیلئے جا رہے تھے کہنے لگا اللہ کی بارگا میں ایک معروضہ میرا بھی پیش کر دینا فرمایا کیا بات ہے کہنے لگا میں نے آج تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا اتنا غریب ہوں کہنے لگا میں نے اپنی زندگی میں پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا اتنا غریب ہوں کہنے لگا اللہ کی بارگاہ میں جانا تو بس اتنا کہہ دینا یا اللہ میرے مقدر کا جتنا بھی میری زندگی کا میرا رزق ہے یا اللہ جو مجھے پوری زندگی ملنے والا رزق ہے وہ ایک بار عطا کر دے کہ میں ایک دن تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے پروردگار سے گفتگو ہوئی کہنے لگے یا اللہ ایک بندہ ملا تھا اس کا بھی پیغام ہے اس کا بھی معروض ہے اللہ نے فرمایا بولو کیا کہنے لگے مولا وہ کہتا ہے کہ میرے مقدر کا جتنا بھی رزق ہے زندگی بھر میں جو مجھے ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ایک بار میں دے دے میں ایک بار تو کم از کم پیٹ بھر کے کھانا کھا سکوں اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ تمہاری دعا قبول کی جائے گی اسے سارا رزق اس کے مقدر کا اس کی زندگی کا سارا رزق اسے ابھی دے دیا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام باپس آئے اس کے دروازے کے قریب سے کئی روز بعد میں گزر ہوا جب آپ نے گزرتے ہوئے دیکھا تو اس کے یہاں پر لنگر چل رہا ہے لوگ آ رہے ہیں کھانا کھا کھا کے جا رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں کھا کھا کے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا حیران ہو گئے کہ اس کو اتنا کہاں سے مل گیا لنگر جاری ہو گئے ایک دن کا لنگر نہیں تھا دوسرے دن بھی جاری تھا دوسرے دن کا لنگر نہیں تھا تیسرے دن بھی جاری تھا حیران ہو گئے اسے اتنی دولت کہاں سے مل گئی روز لنگر جاری ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے عرض کیا مولا حیران ہوں اے میرے پروردگار سمجھ میں نہیں آتا اس کو اتنی دولت کہاں سے مل گئی جس نے زندگی میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا اب اس کے یہاں پر لنگر چل رہے ہیں اے موسیٰ تم نہیں جانتے وہ بندہ بڑا چالاک بڑا سیانہ تھا اللہ نے فرمایا میں نے اسے اس کی زندگی کا سارا اس کے مقدر کا سارا رزق دیا اس نے خود نہیں کھایا اس نے غریبوں میں خیرات کر دیا اس نے میرے نام پہ لوگوں کو کھلا دیا اور جب اس نے وہ لوگوں کو کھلایا تو میرا تو قانون ہے کہ جب کوئی میری راہ میں خرچ کرتا ہے کوئی میرے نام پہ لٹاتا ہے میں اس کا دس گناہ اس کو عطا کرتا ہوں اللہ نے فرمایا جو میں نے اس کو دیا اس نے میرے نام پہ لوگوں کو کھلا دیا تو پھر میں نے اس کا دس گناہ بڑھا کے اس کو عطا کیا اس نے وہ بھی لوگوں کو کھلا دیا میرے نام پر پھر میں نے اور دس گناہ بڑھا کے اس کو دیا اللہ فرماتا ہے وہ کھلاتا جاتا ہے میں دس گناہ بڑھا کے اسے عطا کرتا جاتا ہوں تم دیے جاؤ اور اب بتا کرتا جائے مال کی نقصان پھر جان کا پھر جان کا امتحان ہوا نا وہ آخر اب یہ دو آخری امتحان ہے اختصار کے ساتھ میں آپ نے کہا جان کا امتحان ہے جب نمرود کیا مناظرہ ہوا نا نمرود نے کہا بھئی یہ مانے گا نہیں یہ ہماری صدای میں خلل ڈال رہا ہے نمرود نے کہا کہ ابراہیم کو سزائے موت دی جاتی ہے حق بولنے والوں کے ساتھ یہی تو ہوتا ہے نا کہا سزائے موت دی جائے گی کہنے لگا نمرود ایک آتش قدہ تیار کرو اس آتش قدے میں ڈالا جائے گا آگ روشن کرو اس میں ڈالا جائے گا اب یہ جان کے نقصان کا امتحان ہے یہ بھی امتحان لیا ایک بڑا آتش قدہ بنایا گیا اب بڑی لکڑیاں اس کے اندر ڈالی گئیں اور میاہ حال یہ تھا عالم یہ تھا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نازل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے وہ لوگ ثواب کا کام سمجھ رہے تھے اس دور میں اللہ کے پیغمبر کو آگ میں ڈالنے کے یہ بڑے سواب کا کام سمجھ رہے ہیں لوگ تو منتیں مان رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنی لکڑیاں لا کر ڈالوں گا آتش قدے میں عبراہیم کو جلانے کے لیے عورتیں منتیں ماننے لگی اگر ہمارا بچہ ٹھیک ہو گیا تو ہم اتنی لکڑیاں لا کر آتش قدے میں ڈالیں گے عبراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دیں گے عبراہیم کو جلانے کے لیے آتش قدے میں اتنی لکڑیاں ڈالیں گے یہ سارے سواب کا کام سمجھ رہے ہیں ایک اکیلہ حق بولنے والا تھا انہوں نے کہا کہ اس ایک کو جلا گیا اللہ کے پیارے پیغمبر کے لیے آتش قدہ تیار کر لیا لکڑیاں ڈالیں اتنا بڑا آتش قدہ جب آگ روشن کی گئی تو کون آگ کے قریب جائے اس کی تپش اتنی زیادہ آگ کے شولے اتنے بلند ہو رہے ہیں اتنی زیادہ تپش ہے کون آگ کے قریب جائے یہ ختم کرے رہے تھے وقت تو ہو گیا کاسی وقت تو کاسی ہو گیا انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گا تو پھر آگے آپ سے گھتے ہیں یہ بھی زہمت ایک طرح کی ہے نا دھائی بچ جائیں اور لوگ بیٹھ کے سن رہے ہوں سن تو رہے ہیں آپ ماشاءاللہ اچھا سن رہے ہیں لیکن اب اور زہمت آپ کو دینا مناسب نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں شاد آباد رہیں یہ بات میں مکمل کر دیتا ہے تو آتش قدر روشن ہو گیا مگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ڈالیں کیسے اب اس وقت قصور نہ تمہارا نہ میرا نہ ان علماء تھا یہ موسم کی وجہ سے وقت زیادہ ہو گیا مگرامی تاخیر سے شروع ہوا جب تاخیر سے شروع ہوا تو جو لوگ ہم سے پہلے تھے انہوں نے بچارے نے بہت تھوڑے تھوڑے وقت میں اپنا کام کیا ہے اگر وہ لوگ وقت لینے لگتے تو فجر ہو جاتی پھر مگر سب نے اختصار کی کام لیا تو شیطان آگیا فوراں تیار ہو کے ایسے موقع پہ بڑی جلدی آتا کہنے لگا اچھا ڈالنے کی فکر میں وہ کیسے ڈالنا شیطان آ کے کہنے لگا منجنیق بناو اس میں بٹھاؤ اور پھیک دو وہیں جا کے گریں گے ہمارے ہاں دیہات میں کھیتی کرنے والے کسان لوگ جو ہوتے ہیں یہاں مجھے پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے ایک رسی سے ایک گوفر نام ہے اس کا وہ تیار کرتے ہیں وہ جب اپنی فصلیں دیکھنے جاتے ہیں تو انہیں پرندے پریشان نہ کریں تو وہ اس میں ایک ڈیلہ مٹھی کا انہوں نے رکھا ہی مایا رسی کو پھیکا تو ڈیلہ وہیں جا کے گرہتا ہے بس یوں سمجھیں اسی شکل کی ایک چیز ہے منجنیق اسی شکل کا ایک آلہ ہے تیار کر لیا گیا شیطان نے آ کر مشورہ دے دیا تیار کر لیا گیا یہ ظالم سمجھتے تھے ابراہیم کو جلا دیں گے یہ ظالم سمجھتے تھے ابراہیم کو ختم کر دیں گے مگر انہیں معلوم نہیں تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے انہوں نے آگ میں ڈالا ادھر آپ کو آگ میں ڈال رہے ہیں آگ اور منجنیق کے درمیان حضرت ابراہیم خودر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا جبرائیل جلدی جاؤ پرشتوں کے سردار بلبلے صدرہ جلدی دوڑے دوڑے آئے بڑی تیز پرواز کے ساتھ میں آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں آ کر کہنے لگے اللہ کے خلیل اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ آپ نے فرمایا مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں کہنے لگے اگر اللہ سے کوئی حاجت ہو تب بتاؤ میں وہاں تک جاتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جاتا جیسے اتنا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل مجھے یہ بتاؤ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے مجھے آتش کا دے میں ڈالا جا رہا ہے میرا خدا تو جانتا ہے مجھے بتاؤ کیا میرے پروردگار کو معلوم نہیں ہے کیا میرا اللہ نہیں جانتا ہے تو یہ کہنے لگا حضرت جبرائیل کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر اللہ تو سب کو جانتا ہے وہ عالم الغیب و شہادہ ہے پروردگار تو باخبر ہے حضرت ابراہیم نے اتنا سنا تو فرمایا اے جبرائیل جب میرا خدا جانتا ہے جب میرا پروردگار باخبر ہے تو سنو جبرائیل اگر وہ رب جلیل جلانے پہ راضی ہے تو اس کا خلیل جلنے پہ راضی ہے برمایا اگر رب جلانے پہ راضی ہے تو یہ خلیل اللہ کا حکم آ گیا قلنا یا نارکونی بردن و سلامن على ابراہیم اللہ نے حکم دے دیا آگ کو اے آگ تھنڈی ہو جا میرے خلیل کے لیے تھنڈی ہو جا فرمایا صرف تھنڈی نہیں سلامتی والی بن جا مفسرین اگرام فرماتا ہے اگر اللہ صرف اتنا حکم دیتا کہ آگ تھنڈی ہو جا تو آگ تھنڈی تو ہوتی ہے مگر ہو سکتا تھا کہ اتنی زیادہ تھنڈی ہو جاتی وہ زیادہ تھنڈ بھی تو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے تھنڈی ہو جا تو آگ تو تھنڈی ہو جاتی نا پھر کہاں پہنچتا اس کا ٹیمپریچر کس نویت پہ جا کے تھنڈی ہوتی ہے اللہ نے فرمایا آگ سے تھنڈی ہو جا مگر صرف تھنڈی نہیں سلامتی والی میرے ابراہیم کو نقصان نہ پہنچیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے یاگ میں جا رہے ہیں آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ آتش قدہ گنزار بن گیا چالیس دن رہے آپ اس کے اندر چالیس دن تک آپ فرماتے ہیں میری زندگی کے سب سے حسین وہ چالیس دن تھے مجھے اپنی زندگی میں اتنا مزہ کبھی نہیں آیا اتنا لطف کبھی نہیں آیا جتنا لطف ان چالیس دنوں میں مجھے ملا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ دور سے دیکھ رہے ہیں کی ماں دور سے دیکھ رہے ہیں بیٹا آگ میں ہو تو گنزار بن گئی کہنے لگی بیٹا میں تمہاری ماں ہوں بتاؤ میں بھی اندر آ جاؤں جہاں تم ہو یہاں تو بڑا مزہ آتش کدہ گنزار بن گیا یہ تو جنتی باغ بن گیا بیٹا مجھے بھی بلالو آپ نے فرمایا میرا کلمہ پڑھو آ جاؤ رب کی توحید اس کی اہدیت اس کی سمدیت کا اخرار کرنو آ جاؤ یہ امتحان بھی آپ نے پاس دیا یہ کونسا چوتھا امتحان تھا کونسا تھا چوتھا امتحان تھا اللہ تعالی جان کے نفصان مگر امتحان کے بعد میں اللہ انعام بڑھا دیتا ہے پھر پانچویں آخری امتحان اللہ نے کیا لیا والانفر سے وسط امارات یعنی پھل کے اللہ تعالی جو پھل کی طرح جو پھل کے طور پہ اللہ اولاد دیتا ہے اس اولاد سے آزمایا جائے گا تو اولاد سے کیسے آزمایا سب سے چہیتا پیارا بیٹا اللہ کا حکم ہو گیا گردن پہ چھوری رکھ دو اسماعیل کو زبا کر دو آپ نے بیٹے کی گردن پہ چھوری رکھ اور بیٹا بھی ایسا جب مشورہ کیا نا بیٹا اللہ کا حکم ملا ہے تو میں زبا کروں بیٹے نے کہا اببہ اگر میرے رب کا حکم ہے نا ایک جان کیا ہزار جانے ہوتی ہستے ہستے رب کے نام تو قربان کر دیتا شیطان نے بڑا بیک آیا تھا ابراہیم باپ ہو کیسے باپ ہو بیٹے کی گردن پہ چھوری رکھو گے فرمایا باپ تو ہوں بیٹا دیا بھی تو اللہ نے ہے دیا بھی تو اللہ نے ہے آج کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے کتنا رونا پیٹنا چیخنا چھلانا ہوتا ہے ہاں غم تو ہوتا ہے دکھ تو ہوتا ہے اپنا کوئی جاتا ہے نا تو آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے مگر ہاں اتنا بھی خیال رکھا کریں دکھ تو ہوتا ہے مگر اتنا بھی خیال رکھا کریں کہ تھوڑا صبر کا دامن بھی ہاتھ میں رکھیں صبر بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ان کے قریب انہیں پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے اللہ ان کی مدد فرماتا ہے تو صبر بھی کیا کریں تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو آزمائشوں میں کبھی بھی یاد رہے جب اللہ آزمائے تو کبھی بھی آزمائشوں میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جائے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ پھر بشارت ہے ان صبر کرنے والوں کو اللہ آزماتا ہے پھر انعام انعامات کی بارش ہوتی ہے انعام اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے پیار کریں محبت کریں اللہ کے پیارے محبوب سے محبت کریں پیار کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار مجھے آپ کو ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور گفتگو جو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں پروردگار اپنے خیزن کرم سے معاف فرمائے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے استغفر اللہ ربی من کل دنبی واتو بیلے قلمہ شریف پڑھے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ وما علینا اللہ اللہ بلاغ السلام علیکم ورحمت